نماز جمعہ واجب ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں قرآن کے بعد روایات ہیں روایات میں روایات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ یہ بعض دوستوں نے پوچھا بھی ہے کہ کتاب کون سی ہے جس سے یہ روایات پڑھی جاتی ہیں تعرف کروایا ہے اس کتاب کا کہ شیعہ مسلک کے جو فقہی روایات ہیں شریعت کے احکام جن روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ روایات ویسے تو کتب اربا کے اندر ہیں اور دیگر روای کتابوں کے اندر ان ساری فقہی اور شرعی روایات کو شریعت کے احکام بیان کرنے والی روایات کو ایک محدث عظیم الشان علامہ شیخ حراملی نے جمع کیا ہے اس کا نام رکھا ہے وسائل الشیعہ اس کتاب کے اندر ساری شریعہ اور اس وقت جتنا بھی علماء علماء حوالہ دیتے ہیں استناد کرتے ہیں اسی کتاب کی روایات سے کرتے ہیں چونکہ اکثر روایات اس کی صحیح و سند ہیں ضعیف بھی ہیں اس کے اندر لیکن اکثر روایات اس کی قابل اعتماد و قابل اعتبار ہیں اس کتاب کی ساتھویں جلد میں جو ابواب نماز کے متعلق ہیں اسی میں ابواب نماز جمعہ ہیں پہلا باب وجوب نماز جمعہ ہیں باب و وجوبہ علا کل مکلف وہ مکلفین جن کے اوپر نماز جمعہ واجب ہے اور یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ صاحب وسائل یہ محدثین میں سے ہیں ان لوگوں کا فتوہ دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ روایت کو ہی فتوہ کی جگہ بیان کر دیتے تھے جیسے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ان کے کتاب ہے من لا یحضرح الفقی یعنی اگر کسی علاقے میں فقی نہیں ہے مجتحد نہیں ہے تو اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے یہ شیخ صدوق کے فتاوہ کے کتاب ہے لہذا انہوں نے سنت کسی حدیث کی ذکر نہیں کی بے صورت فتوہ احادیث اس کتاب میں ذکر کر چونکہ وہ بھی محدثین میں سے ہیں مرہوم کلینی محدثین میں سے ہیں از جملہ شخصیت جو نماز جمعہ کے وجوب تائینی کے قائل ہیں مرہوم شیخ کلینی ہیں محدث کبیر جن کی کتاب کافی ہے اور اس میں چند باب چند حصے ہیں اصول کافی فروع کافی روزہ کافی ہیں وہ بھی اسی بات کے محتقد ہیں صاحب وسائل بھی نماز جمعہ کے وجوب تائینی کے محتقد ہیں اس لئے اس باب کا عنوان ان کا فتوہ ہوتا ہے جو عنوان قرار دیتے ہیں باب کے لئے اسی کے وہ معتقد بھی ہوتے ہیں صاحب وسائل روایات سے شیخ اور عاملی یہی استفادہ کرتے ہیں اس باب کی نبوی احادیث ہم نے تعظیماً پہلے پڑی تھی چونکہ قرآن کریم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں درجے کے لحاظ سے اور پھر اس کے بعد آئمہ آتہار وعوسیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم ترتیب سے یہ روایات پڑھتے ہیں اول سے چونکہ احادیث نبوی صاحب وسائل نے آخر میں باب کے آخر میں جا کر بیان کی تھی لیکن ہم نے ذکر میں پہلے ان کو مقدم کیا ہے اس باب کی پہلی حدیث سند کے ساتھ ہے اور سند بھی درست ہے اکثر احادیث اس باب کی ان کی سند قبول کی ہے حتی جن علماء کا فتوہ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے انہوں نے بھی ان روایات کو صحیح و سند قرار دیا ہے ان کی سند میں باس نہیں کی دلالت میں باس کی ہے کہ اشارہ ہوگا پہلی حدیث میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے قال انما فرض اللہ ازوجل علالناس من الجمعہ الالجمعہ خمسا و سلاسین صلات اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے ایام کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان مومنین کے اوپر مکلفین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پینتیس نمازیں واجب قرار دی ہیں یومیہ نمازیں ان سات دنوں کے اندر پینتیس نمازیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں اور ان میں سے منہا صلات واحدہ اور ان میں سے ایک نماز ہے فرضہ اللہ ازوجل فی جماعت وحی الجمعہ اور ان میں سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہی پینتیس نمازوں میں سے ایک نماز ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے فرضہ اللہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑی جائے گی فرادہ نہیں ہوگی اور وہ نماز جمعہ ہیں ووضعہ انتسعہ اور نو طبقات سے یہ نماز اس کا وجوب اٹھا لیا گیا ہے اب یہ جامعہ ترین دلالت کرنے والی حدیث ہے کہ جہاں نماز جماعہ واجب نہیں ہے امام باقر علیہ السلام نے وہ موارد سارے ذکر کر دئی ہیں کہ جہاں نماز جماعہ واجب نہیں ہے منحسران اس کے علاوہ کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ جہاں نماز جماعہ واجب نہ ہو ان نو جگہوں پر نماز جماعہ واجب نہیں ہے یا نو قسم کے لوگوں کے لیے نو قسم کے افراد و مکلفین کے لیے واجب نہیں ہے روایت دیگر ہے چھے نمبر روایت اس باب کی وَخَتَبَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْجُمْعَةِ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ ہے اسی کے اندر امیر المومنین نے جمعے کے مطالق جمعہ کے مطالق یہ بیان فرمایا ہے الحمدللہ الولی الحمید الہ انقال حمد پڑی حمد و سنائے پروردگار اور اس کے بعد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے عَلْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَىٰ السَّبِي وَالْمَرِيضِ وَالْمَجْنُون وَالشَّيْخِ الْكَبِير وَالْعَمَعَىٰ وَالْمُصَافِر وَالْمَرَأَىٰ وَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَمَنْكَانَ عَلَىٰ رَاسِخْ فَرْسَخَيْن امامِ باقر علیہ السلام کی روایت کے اہن مطابق ہے یہ علی علیہ السلام کی روایت ہے اس میں امیر المومنین میں جمعے کے خطبے میں بیان فرمایا ہے وَالْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ ہر مومن پر جمعہ واجب ہے سوائے ان نو طبقات کے ان نو طبقات میں زمانہِ غیبتِ قُبرہ شامل نہیں ہیں وَالْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيزِ وَالْمَجْنُونِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَمَا وَالْمُصَافِرِ وَالْمَرْءَ وَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ غُلَامِ اور جو دو فرسخ کے باہر ہے نمازِ جمعہ کے قیام کی جگہ سے دو فرسخ باہر رہتا ہے اس پر اس نمازِ جمعہ میں آنا واجب نہیں ہے لیکن وہ اپنے محل میں قائم کرے گا نمازِ جمعہ اگر وہ شرائط وہاں پوری ہیں دو فرسخ کے بعد خب یہ روایت بھی اسی طرح گزشتہ روایت کی طرح سراحت سے متلقہ نمازِ جمعہ کو واجب کرا رہی ہے اطلاق ان تمام روایات کے اندر واضح دلالت اس کی تام ہیں اطلاق سے مراد یعنی تمام آثار کے لیے تمام زمانوں کے لیے تمام علاقوں کے لیے تمام نسلوں کے لیے تمام طبقات کے لیے سوائے ان ناؤں کے استثناء فقط ان ناؤں کو ہے اس کے علاوہ کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے یہ اطلاق روایت کے اندر ثابت ہے